رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا مسلمانوں کے لئے مومن کے لئے قید خانہ ہے جس طرح جیل کے اندر بند قیدی ہوتا ہے بہت ساری چیزوں سے وہ بچا ہوا رہتا ہے بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا آزاد نہیں رہتا ہے ہر قسم کا کھانا نہیں کھا سکتا ہر قسم کا پانی نہیں پی سکتا ہر کسی سے مل نہیں سکتا کافی شعوبتیں کافی مشکلیں اس کے ساتھ رہتیں اور کافیروں کے لئے یہ دنیا جنت قرار دی گئی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ساری آزادی ان کے پاس ہے حکومت ان کے پاس ہے دولت ان کے پاس ہے سب کچھ ان کے پاس ہے مسلمانوں کے لئے قید خانہ یہ دنیا بنائی گئی ہے تو مسلمان آزاد کب ہوگا فرمایا گیا جس لمحے اس کی روح قفص انصری سے پرواز کرتی ہے یعنی جان نکل جاتی ہے اسی وقت اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے پھر اسے جنت کی سیر کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد جب حشر کا فیصلہ ہوگا اور مسلمانوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا قرآن مبارک کہتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت چلے گی ایک ادنا سے جنتی کو اتنی نعمتیں دی جائیں گی جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے